موسیقی جب آپ نے بچپن میں اس کی اس فہمائش پر اور اس کی اس جو تفہیم کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت پر قابض ہوگا تو آپ نے جب انگارے کو رکھ لیا تو آپ کے زبان مبارک میں لکنت پیدا ہوئی تو جب آپ کو تبلیغ دین کے لیے اور فریضے کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی جناب مرس کی دعا مانگی وہ جو عام بچوں کو بھی ہم تعلیم کرتے ہیں اور بڑے چھوٹے بڑے کو یہ دعا آتی ہے جس میں آپ نے وہ دعا مانگی اللہ کریم وہ جو میری زبان پر وہ گرہ لگ گئی ہے وہ اس کو کھول دے یف کہو کولی کہ یہ لوگ میرا قول جو میری گفتگو ہے وہ سمجھ لیں اور حضرت حرون علیہ السلام کا آپ نے مطالبہ کیا اللہ کریم حضرت حرون علیہ السلام کو میرا جانشین اور میرا خلیفہ بھی بنا دے تاکہ وہ جو اچھے طریقے سے میری گفتگو کو ایکسپلین کر سکیں اچھے طریقے سے ان کو بتا سکیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں اور جو پیغام نبوت ہے اور جو پیغام رسالت اور وحدانیت ہے وہ ان تک کما حق کو پہنچ سکیں موسیٰ فرمائیے گا اللہ پار و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ آپ چالیس دن کے لیے پہاڑ پہ چلے جائیں اور کتاب آپ کو انعیت کی اور موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص کر دیا جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو کتاب ملے گی لیکن آقین عمدار صلی اللہ علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے سفر میں ہے تب کتاب آ رہی ہے حضر میں ہے تب کتاب آ رہی ہے حتیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے بستر پہ تب کتاب نازل ہو رہی ہے تو کیا فرماتے ہیں آپ آقین عمدار صلی اللہ علیہ السلام کی فضیلت کو اور موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ حبول عزت نے فرما تو جب ان لوگوں کو آپ نے اپنے بن اسرائیل کے لوگوں کو اللہ حبول عزت کی وحدانیت کا سبق دی اور تعلیم ارشاد فرمائی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں بے شکل اور کتنا خوبصورت بات ہے کہ جب ابو بکر صدی کے پاس یہ بات پہنچی سفر مہراج کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس سے بڑی بات کو بغیر دیکھے مان لیا ہے بغیر دیکھے مان لیا ہے اللہ کا ایک ہونا بغیر دیکھے مان لیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی بن اسرائیل نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ فیصلہ ہوگا اور آپ کی عبادت آپ کی جو عبادت کی تعلیمات چاہتے ہیں ہم ان کے فالورز ہوں گے تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ چالیس روز روزے رکھیں تاکہ تمہاری طبیعت پاک ہو جائیں ان میں لطافت آ جائے تو یہی سے اہل معریفت اور اہل تقوی اور اہل فضل اور عارفین کے نکتہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معریفت اور اس کے تجلیات کی جو روائیت ہے وہ بغیر مجاہدات کے اور بغیر مشکت کے ہر کسی شخص کے نصیب میں نہیں ہوتی یہاں پہ ایک بات ہوئیے اور دوسری بات جب وہ لوگ پہاڑ پر پہنچے اللہ رب العزت چالیس دن بعد وہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی طبیعتوں کو لطیف کرنے کے بعد جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے ایک تجلی کو ان پر نازل فرمایا وہ سبھی امام سیوتی لکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ اس تجلی کو برداشت نہ کرنے کے وجہ سے مر گئے اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات نہیں تھی ہے نور تھا نور تھا سبحان اللہ وہ تجلیات کو جب اس کا ان میں تبھی ان میں تنی سکت نہیں تھی اتنی قوت نہیں تھی وہ روحانی قوت اور پاور نہیں تھی کہ وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھ سکتے تو اس کی وجہ سے ان کی ڈٹ ہوئی جب وہ مر گئے تو جناب امام سیوتی نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی تو اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ اگر تمہاری زندگیاں احکامات الہیہ کی تکمیل میں چلی جائیں گی تو وہ تمہیں ایسی زندگی بخشے گا کہ تم اس کی بدلے میں ایسا عجر پاؤ گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ایسا ہوا جب اسی واقعے کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو جبرائیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سامری نے وہ بچھڑے میں ڈال دی سمت تخستم العجلہ بے شک سمت تخستم العجلہ ممبادی اس کے بعد انہوں نے جب اپنا معبود اس سے آواز آنے شروع ہو گئی یہ ان کے قدموں کی برکت تھی انہوں نے معبود بنا لیا تو یہ اسی تکمیل ہے انہوں نے جب معبود بنا لیا تو پھر وہ اس بات پر نادیم ہوئے آپ نے جب آپ کو ان کو زجر و توبیخ کی ان کو برا بلا کا ڈانٹا تو انہوں نے کہا کہ ہماری توبا کی صورت کیسے نکلتی ہے تو پھر ان کو اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسا کریں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں جو یہ قتل کر دیں تو ان کی توبا قبول ہو جائے گی تو ان پر اندیرہ چھا گیا وہ اپنے تاریخ کے جو حدیث احفاق کے قلیمات ان میں یہا کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا بیٹا باپ کو قتل کر رہا تھا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ بس کسی طریقہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے جب انہوں نے قتل کر دیا تو امام سیوتی نے حدیث نکل کی یہاں کہتے ہیں کہ وہ ستر ہزار لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ان کی تعداد ستر ہزار تھی تو جہاں بہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائی نے دیکھا کہ ستر ہزار لوگ اللہ کی رضا کے لئے قتل ہو گئے تو آپ کی طبیعت میں جو فطرہ تن ہوتا ہے کیونکہ آپ کی وہ قوم تھی تو آپ کی طبیعت میں وہ گیران گزرا اور پریشانی کے اثار نمودھار ہوئے تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہا موسیٰ پریشان نہ ہو ان کی قربانی رائے گاں نہیں گئی بلکہ یہ سب کی توبہ ہم نے قبول بھی کر لے اور ان کو اپنا قرب بھی بکشا ہے اور ان کو رزق بھی ہماری بارگاہ سے دیا جاتا ہے اور جو لوگ بچ گئے چونکہ جب یہ کھیل بگڑا ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اس کو یہی پہ سٹاپ کر دیا جائے روک دیا گیا ان سب کو تو آپ نے فرمایا اعلان کیا کہ جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی چونکہ تم نے اللہ کے حضور توبہ کے لئے خود کو پیش کر دیا ہے اگرچہ تمہاری ذات نے قربانی پیش کر دی تم نے خود کو پیش تو کر دیا تھا اب اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ تمہیں قتل نہیں کیا گا تم کسی کی تلوار کی زد میں نہیں آئے کسی کی چھوری کی زد میں نہیں آئے تو تم نے پیش تو کر دیا تھا اب تم بچ گئے یہ تمہارا نصیب ہے اور تمہاری زندگی ہے اللہ نے تمہاری بھی توبہ کو قبول فرما لی مصرح یہ فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں ہیں اب آپ کی والدہ حیرت آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی جس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیا اب آسیہ آپ کو پال رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں فیرون کے دل میں یہ تجسس ہے کہ یہ بچہ وہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کو فیرون کے شرح سے محفوظ رکھا لیکن جب آپ نے ایک فیرون کے حواری کو قتل کر دیا اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے اب اس میں ذرا فرمائیے گا کہ فیرون کی اور اپنے جو صورتحال تھی زوجہ سے کہا کہ جو میں چاہتا تھا میں بتاتا تھا آپ کو کہ یہ وہی بچے ہے جو آ کر میری نبوت میری بادشاہ کا خاتمہ کرے گا سب روشیل علیہ وسکوبر حیرت موسیٰ علیہ السلام آپ فیرون کے در میں چھے اور بار بار وہ اپنی بیوی آسیہ سے کہتا تھا یہ وہی آسیہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کتنی خوشنصیب عورت ہیں کہ ایک فیرون کی بیوی ہو کر ان کو اہل جنت ہونے کا اعزاز ہے اور ان کا شور وہ بندہ ہے جو دوزخ میں انتہا درجے پہ رہے گا یہ وہ خوشنصیب خاتون ہے تو آپ کو جب آپ فیرون کے گھر میں رہے اور فیرون آپ کی چیزوں کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے پریشان ہوتا رہا ہے کیونکہ وہ بادشاہ تھا وہ صاحب بصیرت آدمی تھا اس کو بصیرت تو تھی کہ فطرتاً آلی لوگ کیسے ہوتے ہیں تو وہ بار بار برنگ اکتا کرتا تھا یہ وہی بچہ ہے تو چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے بیٹے کی پرورش آپ ہی سے ہوگی تو جب آپ فیرون نے وہ بچے کو اٹھا لیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا لے لیا تو پھر بہت ساری عورتیاں ہی جو آپ کو دودھ پلانا چاہتی تھے آپ نے کسی کا دودھ کو مو نہیں لگایا دودھ نہیں پیا کسی کا کسی کا دودھ نہیں آپ نے پیا تو پھر آپ کی والدہ کو لائے گیا وہ طویل ایک واقعہ آپ کی والدہ کو لائے گیا تو آپ نے ان کا دودھ کو نوش کیا تو یہ اس بات کی نشان دی ہے کہ نبی بھی بڑا صاحب بصیرت ہوتا ہے اور یہ بچپن سے جن میں اللہ سے بڑا کام لینا چاہتا ہے بچپن میں برسی قوالٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب کیونکہ اس کا جو کبتی تھا اس کا ایک فوجی تھا فوجی تھا اس کا فیرون کا اس نے لوگوں پر ظلم کیا تو اللہ کے نبیوں میں یہ بات ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں میں کہ وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں بڑے فیاض ہوتے ہیں بڑے سخی دل ہوتے ہیں تو اس نے آ کر آپ سے شکایت کی کہ فیرون کا جو ایک کبتی ہے اس کا جو فوجی ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے بشک تو آپ کی یہ نبوت کی قوت تھی آپ نے اس کو ایک مقامرہ اور ایک مکہ کی وطاب نہ لاتا وہ مر گیا تو جب فیرون کو یہ بات پہنچی کہ میرے کبتی کو موسیٰ نے مقامر کے قتل کر دیا تو اس نے اپنی فوجوں کو دڑا دیا اور اپنی بیوی سے کہا دیکھا میں نے نہیں تجھے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا اور تم اس کی حفاظت کرتی رہے تم اس کو بچاتی رہی اور پھر آپ وہاں سے چلتے چلتے کہاں چلے گئے پھر آپ نے بکھریاں چلانی وہاں پہ پانے نکالنا تھا شویب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شاہدی ذرا روشن علی جب آپ نے کبتی کو قتل کر دیا تو پھر آگے وہ چلتے گئے تو آپ نے اس میں دوڑنے میں اور وہاں سے فرار ہونے میں آفیت سمجھی کیونکہ وہ راز تو کھل گیا تھا وہ سارا تو پھر آپ وہ چلتے چلتے وہ اس کوئے کے قریب پہنچے جہاں پہ شویب علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو تھی وہ بکریئے چلتے تو پھر ادھر سارا وہ انہوں نے جب ان کے اپنے ساتھ لے کر چلیں شویب علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں ہم آپ کے پیچھے چلتی ہیں اور راستہ بتانا تھا اپنے گھر کا تو آپ پریشان ہو کہ آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتا ہوں دیکھیں یہ نبیوں کی انبیاء کے جو بیٹی ہیں ان کی بھی کیسی دانشوری ہوتی ان کو نصیب ہوتی ہے وہ دیت کر دی جاتی ہے آپ فرماتی نہیں آپ آگے چلیں مرد آگے چلتا ہے مرد کا مقام آگے ہی ہے وہ آگے چلتا ہے اور ہم آپ کو کنگری پھینک کا راستہ بتاتی جائیں کہ جدر ہم کنگری پھینک کہ آپ مدر مڑتے جائیں اللہ مرساہ بڑی خوبصور گفتگو فرما رہے ہیں آپ ارموس علیہ السلام وہاں سے نکل گیا ارشویب علیہ السلام کے پاس چلے گیا ہے اور پھر ایک بڑا طویل واقعہ ہے پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی لیکن یہاں پہ ہم لگے نات ہمارے ساتھ مولانا مفتی ندیم گلوی صاحب تشریف فرما ہے ندیم گلوی صاحب ذرا خوبصور کلام فرمائیے گا تاکہ ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جائے دوارہ یہ کیفیت بھی بارہا مجھے پر گزر گئی یہ کیفیت بھی بارہا مجھے پر گزر گئی کہ تھا جلوائے اللہ حضور بھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی آنکھوں آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمولیہ 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 دیکھو چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کہ گئی چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کہ گئی اور اے موت ٹھہر جا اللہ سبحان اللہ ٹھہر جا ٹھہر جا تا عمر کہا اے موت ٹھہر جا کیونکہ میں نے ابھی سرکار کا روزان ہی دیکھا مگر اب اے موت تو آ آجا آجا کہ پائے رسول پر ہے میرا آسے جھکا جھکا ہوا آجا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا آپ اے موت آجا تو کہا جا کہ مر گئی ایسے میں آپ اے موت تو کہا جا کے مر گئی دیکھا ہے جب سے میں نے دیار نبی شباب شباب دیکھا ہے جب سے میں نے دیار نبی شباب تو جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی کیونکہ تھا جلوائی حضور سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں تک اللہ ماشاءاللہ بہت بہت ہی خوبصورت انداز میں ندیم گولڈوی صاحب کلام پاک امارے صاحب پیش فرمارے تھے ندیم گولڈوی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لے کر آئے آپ کا بہت شکریہ نظم اکرام آج کے پروگرام میں ارموسی عزیز سلام اور آپ کی قوم کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے انامات کے باوجود اللہ کی نافر بانے کی انشاءاللہ اللہ العزیز ایدہ پروگرام میں آپ سے مزید اس پر گفتگو ہوگی اپنے مضبان امتیاز احمد تعالیٰ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ